میرے بھائیوں رمضان مبارک کے روزوں کو باقی تمام عبادات پر چاہے وہ حج ہو، نماز ہو، زکاة ہو اور جتنے فرائض ہیں ان پر اس اعتبار سے رمضان مبارک کے روزوں کو فوقیت حاصل ہے کہ پورے قرآن حکیم میں باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان کی ڈیٹیل سکیٹڈ فارم میں ہے، بکھری ہوئی حالت میں یعنی اگر میں کہوں کہ حج کے ٹاپک پر آیات کہاں ہیں وہ صورت البقرہ میں بھی ہیں، صورت علمران میں بھی ہیں، صورت الحج کے اندر بھی ہیں نماز کے ٹاپک میں تو کئی ایک صورتوں میں یہ ایشو ڈسکس ہوا ہے اسی طریقے سے زکاة بھی سیکڑوں جگہ پر ڈسکس ہوئی ہے لیکن رمضان مبارک کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ رمضان مبارک کا جو ٹاپک ہے پورے قرآن میں صرف ایک ہی جگہ پر ڈسکس ہوا ہے پورے قرآن میں اور وہ صورت البقرہ کا رکوع نمبر ہے تئیس چھے آیات میں آیت نمبر ون ایٹی تھری سے لے کر ون ایٹی ایٹ تک صورت البقرہ آیت نمبر ون ایٹی تھری سے ون ایٹی ایٹ تک جو آپ نے قرآن حکیم میں کھول رکھی ہے اس میں رمضان مبارک کے ٹاپک کو ڈسکس کیا گیا ہے پورے قرآن کے اندر اس ایک مقام کے علاوہ نہ کہیں پہ کسی روزے کا ذکر ہے نہ رمضان مبارک کے حوالے سے کوئی ڈیٹیلز آئی ہیں سوائے اس ایک موقع کے یہ چھے آیات انشاءاللہ ہم آج کور کریں گے اور اس میں چھے آیات کے اندر پانچ سب ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے میں وہ ساتھ ساتھ کلیریفائی کرتا چلا جاؤں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البکرہ رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک پہلے دو آیات ہم ڈسکس کریں گے آیت نمبر 183 اور 184 جس میں ٹاپک نمبر 1 ہے رمضان مبارک کی اہمیت اور مقصد کیا ہے اور اس کی فرضیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللہین آمنوا کتب علیکم السیام اے ایمان والو تم پر روز فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے جو پہلی امتیں گزری تھی ان پر بھی روزیں فرض کیے گئے تھے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے بلکہ جس طریقے سے نماز بھی اگلی امتوں پر فرض تھی اس کے طریقے میں فرق ہو سکتا ہے اسی طریقے سے روزیں بھی اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے اور مقصد کیا تھا لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن سکو تقوے کا جو روٹ ورڈ ہے عربی میں وہ ہے وقع وقع کہتے ہیں عربی میں بچنے کو یعنی جس شخص کو یہ یقین ہو کہ کسی ہستی نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا ہے اور وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے اس کے خوف کی وجہ سے اس کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنا اور فرائض پر استقامت اختیار کرنا یہ ہے تقویہ اب وہ گناہ حقوق العباد سے related بھی ہو سکتے ہیں اور حقوق اللہ سے related بھی ہو سکتے ہیں اور فرائض بھی حقوق العباد سے related بھی ہو سکتے ہیں اور حقوق اللہ سے related بھی ہو سکتے ہیں سورة الحجرات میں واضح طور پر آیا بے شک تم میں اللہ تعالی کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے اور رمضان کا مقصد بھی تقویہ ہے اب مجھے زمناً حدیث یاد آئی جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں کتاب النکاح چپٹر میں یہ پہلی حدیث ہی آپ کو مل جائے گی صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں بھی اور مشکات میں بھی نکاح والے چپٹر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اے نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے یہ چیز اس کے شرمگاہ کی حفاظت میں مدد کرے گی اور نگاہوں کو نیچہ رکھنے میں اس کو سپورٹیو ہوگی اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو یعنی فائنانشلی اس کو سپورٹ نہ کر سکتا ہو ازدواجی زندگی کو تو وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو تھنڈا کرے یعنی روزہ جو ہے یہ تقویٰ کے حصول کا ایک ذریعہ ہے ایامم معدودات گنتی کے چت دن ہیں یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اور روزے ہیں فَمَلْكَانَ مِنْكُمْ مَرِيضَ بس جو کوئی تم میں مریض ہو اس میں بھی ایکسیپشن دے دی کہ اگر مریض ہو تو وہ اپنی گنتی کو باقی دنوں میں پورا کر سکتا ہے اب وہ سفر چاہے آرام دے ہو یا غیر آرام دے ہو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے سفر میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن باقی دنوں میں گنتی پوری کرنی ہوگی باقی اس کی ریٹیز انشاءاللہ فقی احکام و مسائل ہم اگلی انشاءاللہ میں ڈسکس کریں گے اور وہ لوگ جو بڑی مشکل سے طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی یعنی بہت بڑے ہو چکے ہیں بیمار ہیں یا ایسی طریقے سے کوئی حاملہ عورت ہے کوئی دائمی مریض ہے شوگر وغیرہ کا اس طرح کی جو صورتحال ہو فدیتن تعام مسکین وہ فدیہ دے سکتا ہے مساکین کو فمن تتوع خیرا فہوا خیر اللہ اور جو کوئی اس سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے یعنی بیسے تو ایک روزہ کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کھانا ہے اگر کچھ زیادہ مساکین کو کھلانا چاہتا ہے جنہ گھڑ پاؤ گے انہیں میٹھا آئے گا تو اس کے لئے اتنا ہی بہتر ہے وام تسوم خیر اللہ کم اور اگر تم روزہ رکھو تو اسی میں تمہارے لئے بہتری ہے یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی بیماری اور بہانہ کر کے کہو جی میں تو فدیہ دے دینا روزہ رکھنے دی کری لوڑا ہے اگر تم جانتے ہو اگر تم جانتے ہو تو روزہ رکھنے میں ہی بہتری ہے یعنی انسان سب سے بڑا خود اپنے اوپر جو ہے وہ گواہ ہے اور مفتی ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے جیسے دنیاوی منفعت کے لئے وہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا ہے تو آخرت کے اعتبار سے بھی وہ خیال رکھیں اچھا یہ جو آیت ہے وَعَلَلَّذِينَ يُتِعُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ اس حوالے سے سحی بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق فور فائف زیرو فائف جس میں ابن عباس کا کول ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے کیونکہ بعض اصحاب کا موقف ہے سحی بخاری میں فور فائف زیرو سیون نمبر حدیث آتی ہے جس میں ابن عمر کا کول ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ یہ پہلے آپشن تھی کہ جو شخص مال دے سکتا ہے وہ مال دے لے اور جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھ لے یہ دونوں آپشن ہے یعنی مریض والا چکر نہیں جو مالدار ہے وہ صرف مال دے دے چاہے وہ صحت مند بھی ہے تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ابن عمر کا موقف ہے فور فائف زیرو سیون جبکہ ابن عباس کا موقف سحی بخاری میں فور فائف زیرو فائف ہے وہ ہی کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ بوڑا اور بوڑی ہیں یا بیمار شخص جس کو سہدیاب ہونے کی امید نہیں ہے اور بڑی مشکل سے روزہ رکھنے پر قادر ہے اس کے لئے روزہ نبھانا مشکل ہے جیسا کہ بازوکہ چھوگر کی بیماری ایسی ہو سکتی ہے کہ انسان کے لئے مشکل ہو جائے آج کے دور کے اندر یا بڑھاپا خود بہت بڑی بیماری ہے کوئی نوے اسی نوے سال کا کوئی بزرگ ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لئے یہ آپشن ہے کہ وہ اس کے بدلے فیدیہ دے دے ایک وقت کا مسکین کو کھانا کھلا دے صحیح بخاری میں آتا ہے انہ سبن مالک جب بڑے ہو گئے تھے ان کی عمر سو سال کے قریب تھی تو روزانہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے گوشت کے ساتھ ڈالنا نہیں گوشت نہ اللہ ارامہ گوشت کے ساتھ کھانا اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ بساوقات تیس مساکین کو اکٹھا بٹھا کر کھانا کھلا دیا کرتے تھے تیس کے تیس روزوں کا تو یہ دونوں طرح آپشن موجود ہے جس طرح بھی کر لیا جائے میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس پر ڈیٹیل بات کروں گا